اسلام علیکم دوستو میں آپ سب کو اپنے چینل ایڈکیٹیوز پر خوش شام دن کہتا ہوں تو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاگ ہوں گے تو بینہ ٹائم زائے کیے ہم چلتے ہیں جوب کی طرح تو ہم جو آج کی جوب کی بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے جوبزر خیبر بینگ ٹھیک ہے آن لائن اپلائے ہیں بلکل فری تو اپلائے ہیں تو سب سے پہلے ایز یوزول آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی براوزر یوز کرنا ہے وہاں پہ جا کر آپ نے ایڈکیٹیوز لکھنا ہے ٹھیک ہے ایڈکیٹیوز.com بھی کر سکتے ہیں ایڈکیٹیوز بھی لکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ ایڈکیٹیوز ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں پہلے ٹاپ کے اوپر آپ کے آ رہا ہوگا ہے ایڈکیٹیوز ایڈکیشن لرنک پائنٹ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے خیبر بینک ٹھیک ہے یہ خیبر تو آپ جیسے ہی خیبر بینک ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں پہلی جوب آ جائے گی ٹھیک ہے خیبر بینک جوب تو ہم نے کہے کرنا یہ دیکھیں جوبز بینک آف خیبر ایریا منیجر اینڈ کریٹ آفیسر تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سپٹمبر ایٹین ٹو تھاؤزو نائنٹین کی یہ والپوسٹ ہے تو یہاں پر آپ نے کہا کرنا ہے کلک کرنا ہے تو جیسے ہی میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائے گا تو دیکھیں جوب لوکیشن کیا ہے بٹکھیلہ ہے ڈیرہ اسمائل خان کے پی کے جوب ہے نیوز پیپر ڈان نیوز پیپر ہے اور پندرہ سپٹمبر دوزر انیس کو جو ہے وہ پبلش کی گئی ہے سنڈے کا دین تھا اور لاسٹ دیٹ جو ہے انتیس ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈیٹ آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ انتیس جو ہے سنڈے ہی لاسٹ دیٹ ہے آن لائن اپلائے کی میں اس کو تھوڑا سا اور زوم کر لیتا ہوں تو جیسے میں زوم کر لیتا دیکھیں ویزر ویب سائٹ کے لیے ویب سائٹ تو ویزر کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کی ایڈ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر پوزیشن کیا ہے ایڈیا مینجر ہے کنوینشنل لوکیشن کے ہے ڈی آئی خان ایڈیا پھر اپ تو فورٹی فائیو یر تک جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں مین چیز جو ہوتی ہے وہ ہے کولیفیکیشن کولیفیکیشن میں انہوں نے کیا مانگا ہے اینڈی ایڈکیشن رکوائیڈ اس ایڈ بی اے تو یہ ایڈ بی اے جو ہے مارکیٹنگ کے لحاظ سے وہ سپیشلی ہے تو ایڈ بی اے ایم اے ایکونامکس ایم کام ہے اور اینی ایڈر ایکویلنٹ ریلیٹڈ ڈگری ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ٹین یار اور آپ ڈینکنگ ایکسپریئنس ہونا چاہیے اور ایزا تین سال جو ہے ایری ایمی نیجر ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ایک اور ہے ایگری کلچر کریڈٹ آفیسر یہاں پہ کیا ہے بٹھ کھیلہ کی ہے اب تو تھلٹی فائیویرز ہے اور یہاں پہ منیوم ایڈکیشن انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے بیچولر کی ہے ویکنسی کے ایک ہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اپلائی کس طرح کیا جائے گا سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے ویزر ویب سائٹ کرنی ہے اس کو ویزر ویب سائٹ کرنے کے لیے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے لینک جو ہے وہ آپ کے اپاس آویلیبل ہے تو یہاں پر آپ نے کلک کر رہنا تو جیسے کریں کہ دیکھیں بینک او خیبر کی جو ہے وہ اپشن آجے گا یہاں پہ آپ کمپلیٹ انفرمیشن چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے ساری انپلیٹ انفرمیشن پڑھ لینا ہے پھر یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور اپشن ہے اپلائی اونلین کریٹ ریجیشن تو وہاں سے وہاں پہ بھی ڈریکٹ یہ والا لنک بھی آپ یہاں سے بھی اپن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے بعد ڈریکٹ لنک بھی ہے یہاں پہ اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ تین فارم کو یہ رکھیئے انہوں نے انسٹیکشنز بھی نہیں ہے کہ سب سے پہلے سائن اپ کرنا ہے پھر آپ نے پین ایمیل آئے گا ایمیل کے اوپر آپ نے پین آجائے گا پھر آپ نے وہی پین اور پاسورٹ یہاں پہ دینا ہے اور جو لائف ٹیم اپ ڈیٹ سی وی اپلائی جو آپ نے ایک مرتبہ یہاں پہ بینک آف خیبر میں جو ہے سی وی اپ ڈیٹ کرنی ہے اور پوری لائف کیلئے وہ سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ نے صرف کلک کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ سپوس کریں میں کہہ کرتا ہوں جو ہے جو پوٹل ہے ہمارا بینک آف خیبر کا یہاں پہ سپوس کریں میں دیتا ہوں ایڈیوکیٹیوز پوائنٹ ایڈریٹ آف جی میل ڈوٹ کوم یہاں پہ ایک فرس ٹائم جو ہے آپ کو سائن اپ کرنا پڑے گا اس کے بعد سائن اپ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو فرس ٹائم میں دیتا ہوں محمد ٹھیک ہے یہاں پہ امران تو جیسے ہی یہاں پہ ایمیل دی یہاں پہ میں نے محمد یہاں پہ اگر میڈل نیم ہے تو میڈل نیم تو میں نے سیمپل یہاں پہ کر دیا محمد امران یہاں پہ لاز تو میں کہہ کرتا ہوں سائن اپ پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ایک ہی مرتبہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا بینک آف خیبر کی ویب سائٹ کی اوپر کرنا پڑے گا آپ دیکھیں یہاں پہ جو پن ہے نا وہ آپ کے پاس آگیا ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا پن وہاں سے پک کر کے educators پر آپ نے اپنے emailedдерж کر لی ہے email کے اوپر آپ church کر کے پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ pin دے دیتا نیم جیسے ہی آپ یہاں پہ pin دے دیں میں سپورest کریں یہاں پہ pin دے دیتا ہوں ٹھیک ہے آمھ تو میں یہ بتاؤں گا نہیں کسی کو کوگر یہی بڑی اہم ہے یہ آپ کسی کو نہیں بتا سکتے تو اس لئے آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں enter یہاں پہ آسے یہاں پہ آسے یہاں پہ آجئے you've successfully signed up یہاں پہ وکے ہو گیا آپ دیکھیں وہ میں نے successful ہو گیا password save کرنا چاہتے ہیں تو password رکھ سکتے ہیں old password ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آجئے آپ اگر آپ new password دینا چاہا رہے ہیں تو وہ بھی آ سکتا ہے تو میں یہ suppose کریں یہاں پہ دیتے ہیں تو کوئی password یہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے password دی دیا تو اس طرح آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں پہ پھر update پہ click کر دینا ہے جیسے ہی میں اپ ڈیٹ کر رہا ہے کہ your password has been changed successfully now please login with new password میں اکے کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ user id آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہی اپنی id دینی ہے educatives point as with jml. آپ نے اپنی id دینی ہے پاسورد دیتا ہوں یہاں پر یہ میں login کر دیا وہ کہہ رہا ہے جی یہ اب جیسے ہی میں نے دیا password وہ دیکھیں کہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نیا portal option available ہو جائے گا my profile status میں نے کوئی بھی information نہیں کی تو اس لیے لو آ رہا ہے پھر یہ کہ یہاں پر دو jobs ہیں آپ کو ایک ہی مرتبہ جو ہیں یہاں پر apply کرنا پڑے گا تو اس کے بعد آپ کو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پر complete sign up کے لیے پھر آپ نے صرف click کرنا ہوگا اب دیکھیں آپ یہاں پر کس پر apply کرنا چاہ رہے ہیں یہ دو frequencies open ہیں اور جس کی last date جو ہے 39 ہے پھر steps for application دیکھیں یہاں پہ آپ نے application پڑھ لیں the candace applying for different vacancy and the bank of capital will go through a number of steps آپ نے ایک cv پوری ان کو update کر کے دینی ہے online cv جو ہے application form ہے begin your cv with personal information following your address ensure your contact details are up to date آپ نے یہ ساری information یہاں سے پڑھ لینی ہے پھر یہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں پھر یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں پرافائل پہ آ جاتے ہیں یہاں سے جیسے ہی میں پرافائل پہ آتا ہوں یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہا let's start ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں click کر دیتا ہوں وہ کہہ رہا کہ complete جو ہے جو steric ہے یہ جو steric ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ mandatory ہے میں سپوس کہہ رہا یہاں پہ mister کر لیتا ہوں اگر آپ female ہے تو missis آ جائے گا اگر آپ wife ہے تو اگر miss ہے single ہے تو miss آ جائے گا اب یہاں پہ محمد ہے اگر name آپ کا ہے تو وہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ نے کہے کر لیتا ہی اپنی فائل اپنی image کو ہی choose کر لیتا ہی ٹھیک ہے یہاں سے آپ آپ کی فائل آ جائے گی پھر date of birth آپ کی آ جائے گی یہاں سے آپ date of birth select کر سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح یہ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سپوس کریں یہ کر لیتا ہی یہاں پہ آ گیا اس طرح یہ آ گیا پھر country of birth آپ نے select کر لیتا ہے یہاں پہ M کر دیتا ہوں یہاں پہ M پریس کرتا جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے صرف یہ KPG کی ہے تو صرف KPG کے وہ show کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ وہ select کرے گا پھر gentle اگر male ہے تو male اگر female ہے تو female father name first name آ جائے گا پھر اس کے بعد father middle name آ جائے گا پھر father last name آ جائے گا ٹھیک ہے پھر religion آپ نے select کر لینا ہے کہ ان میں سے آپ کا religion کون سے احمدی ہے کرسچین ہے ہندو اسلام یہاں پہ میں سپوسٹ کریں کر لیتا ہوں اسلام پھر blood group آپ نے select کر لینا ہے کہ جو بھی ہے یہاں پہ آپ کو positive کر لیتا اگر آپ کا یہ ہے تو یہاں پہ اپنے select کر لینا ہے پھر any previous name you have ever used اگر آپ نے کوئی اور use کی ابھی تک previous وغیرہ name وغیرہ تو آپ وہ بھی یہاں پہ mention کریں گے پھر یہاں آپ کا mobile number آ جائے گا اس format میں آپ نے send کرنا ہے ٹھیک ہے plus nine to and so on پھر personal email ایڈ آپ نے email اپنی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے پھر martial status آپ single ہیں یا married and divorce ہیں ان میں سے جو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے اپر فال کرتے ہیں وہ آپ نے کھر لینا ہے پھر nationality آپ select اگر پاکستان پاکستان کر لیں پھر اگر local foreign جو بھی آپ کھرنا چاہتے ہیں آپ local ہیں یا foreign جو آپ mention کرنا چاہتے ہیں پھر یہاں پہ آپ cnac number آجے گا پھر cnac اپنے ڈی card چیک کر لینا وہاں issue date ہوتی ہے ایک expiry date ہوتی ہے آپ اپنے دونوں mention کر دینا پھر اس طرح آپ نے کو save کر لینا ٹھیک ہے save کر کے next کر لینا پھر اس طرح آپ my my preferences آجے گا ٹھیک ہے یہ آپ objective کیا ہوگا یہاں پہ zero سے لے thousand words تک آپ statement لکھ سکتے ہیں کہ آپ objective کیا آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ mission کیا ہے آپ bank کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی personality کے بارے میں کیا views ہیں آپ کی future planning رہے ہیں وہ سارا یہاں پہ mention کر سکتے ہیں current career level آپ fresh manager آپ information آگے کہ آپ پہلے سے job رہے ہیں یا fresher تو آپ mention کر سکتے ہیں my experience آپ experience کتنا ہے یہاں پہ آپ سارے information دیں گے کہ آپ experience کتنا آگیا ہے ٹھیک ہے current salary ہے یہاں پہ salary نہیں آپ نے expected salary آپ کب سے کب تک ہے کتنی آپ لینا چاہ رہے ہیں current industry آپ current industry کا لکھنا چاہ رہے گے آپ پہلے سے job کر رہے ہیں تو کہاں پہ job رہے ہیں وہ venture کر دیں گے پہ poster city ہے کہ آپ کو post کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے job کر رہے ہیں وہ کہاں کر رہے ہیں اس city کو select کر سکتے ہیں preferred industry کہ آپ کو کہاں پہ بھیجنا چاہیے آپ سے suggestion لے رہے ہیں یہاں پہ کر سکتے ہیں پھر current functional area پہ 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 کون سے پہ 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 save کر دینا تو اس طرح پہ کیا کر نا ہے پھر cv پہ آجائے پہ یہاں پہ آپ نے چوز کہ لینے اور اپ ڈیٹ کر دینا تو اس طرح یہاں سے آپ کیا کرتے ہیں آپ یہاں سے apply کر سکتے ہیں تو اگر ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ